نمسکار امید کرتا ہوں سب کو اچھے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایران اور اجرائیل کے بیچ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے مدھرستہ کے لیے دونوں پک جس پر بھروسہ کریں گے وہ چین یا روس یا امریکنی بلکی بھارت ہوگا دیکھا جائے جو اجرائیلی تینگ ٹینک کا ایسا ماننا ہے اس کے پیچھے جو بجہ بتائی جارہی ہے اتحاسی کروپ سے ایران کے سمند بھارت کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور 1947 سے پہلے بھارت کی جو سیمائے تھی ایران کے ساتھ ہی جڑتی تھی آج بھی دونوں کے بیچ مجبوط بیعپارک سمند ہے آپ سب جانتے ہیں خاص طور پر دیکھا جائے ارجہ اور ڈھانچہ نرمار کے چھتر میں دونوں کے بیچ جو سمجھاؤتے ہوتے رہتے ہیں وہ کافی زیادہ بہت اچھے مانے جاتے ہیں بھارت نے حال ہی میں ایران میں اس تھی طرح نیتک روپ سے مہتپونڈ چابہار بندرگاہ جو چابہار بندرگاہ کا دس سال کے لئے سنچالان کا ادھکار حاصل کیا ہے جو ایران کے اس تھی طرح میں چابہار بندرگاہ ہے دس سال کے لئے سنچالان ادھکار بھارت نے حاصل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھا جائے ساتھ ہی بھارتی کمپنیاں ایران سے سستہ تیل خریدتی ہیں جو تیل بھارت میں آتا ہے وہ ایران سے آتا ہے اور سستہ تیل کہاں سے ملتا ہے ایران سے ملتا ہے پھر وہی کمپنیاں آپ جانتے ہیں بھارت میں دو گناہ ریٹ سے بھارت ہم کو بیچتے ہیں اور ہم لوگ خریدتے ہیں پیٹرول کو تو اس حساب سے دیکھا جائے جو ایران جو ایرانی تھینگ ٹینک کا ماننا ہے اگر دونوں کی بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو مدہستہ کے لئے بھارت پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جائے گا حال کے ورسوں میں بھارت نے ایرائیل کے ساتھ سمندھوں کو بھی مجبوط کیا ہے دونوں کے بیچ مجبوط رکشہ سہیوگ استھاپیت ہے آپ سب جانتے ہیں یاروسلام اسٹریٹیجک ٹریبیویسر میں ایک لیک کے انسار حال ہی میں ایرائیل کے جو بیدیس منتری کارڈ نے اپنے بھارتی سمکک ایس جائے سنکر سے بات کی تھی اور کارڈ نے ریولشنری گارڈ کو اتنکواری سنگٹھن کے روپ میں گھوزت کرنے اور ایران کے مسائل اکارکرام پر پرتبند لگانے کی وقالت کی تھی کیا کیا تھا وقالت کیا تھا اور انہوں نے بھارت سے ایرانی اکرمن کو بیفل کرنے کے لیے امریکہ کے نترت والے گڑھ بندن کے ساتھ جڑنے کا آگرہ کیا تھا انہوں نے بھارت سے ایرانی اکرمن کو بیفل کرنے کے لیے اور امریکہ نترت والے گڑھ بندن کے ساتھ جڑنے کا آگرہ کیا تھا جو ایجرائیل تھا ایجرائیل بھارت کے سامنے آگرہ پیس کیا تھا کہ آپ امریکہ گڑھ بندن میں سامل ہو جائے لیکن آپ تو جانتے ہیں ہمارا جو دیش ہمیشہ گھوٹ نرپیخش راشتہ ہے بھارت ہمیشہ گھوٹ نرپیخش تک نیتی پان کرتا ہے پانڈی جوہا ہلا لال نہرو کے سامنے سے جو نیتی تھی گھوٹ نرپیخش نیتی وہی بھارت اسی کو پھولو کر رہا ہے اور وہی بہت بڑی جیت مانی جاتی ہے جو جوہا ہلا لال نہرو کی جو نیتی ہے گھوٹ نرپیخش تک نیتی جو ان کی دور دارستہ تھی آپ لوگ سونسکتے ہیں ساٹھ ستر سال بعد بھی ان کی نیتی بنی ہوئی ہے تو اسی حساب سے بھارت کسی بھی دیش سماسان میں کھڑا نہیں ہوتا ہے فلسطین پر بھارت کا تتشت روک ہمیشہ رہا ہے بھارتی پدھان منترے آپ لوگ جانتے ہیں بھارت کے پدھان منترے نے سات اکٹوبر کو ہوئے نرسنگھار کی کٹھوڑتا کی نندہ کی تھی اور ساتھ میں بھارتی نیتا نے اسے اتنکوادی حملہ بتایا تھا اس کے ساتھ ہی نئی دللے میں اجرائیل فلسطین سنگھرس کو لے کر اپنی دوراش سمادھان کو لے کر اپنی پرانی پتی بدھتا بھی دہرائی تھی بھارت نے ایران کے ساتھ اپنے سمبندھوں میں گرماہت بنائی رکھی ہے اور ساتھ میں اس میں بھارتی ادھکاریوں کی تہران کی یاترہیں اور پرساسن کے سابینک بیان بھی سامل ہیں آپ لوگ جانتے ہیں جب اجرائیل میں اتنکوادی حملہ ہوا تھا جو حملہ ہوا تھا اس کے بھارت کٹھوڑ تک ساتھ نندہ بھی کی تھی اور اسے اتنکوادی حملہ بتایا تھا بھارت ہمیشہ ہی اتنکواد کے خلاف رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں سیمت راشت شنگ میں بھارت ہمیشہ اتنکواد کا بھروت کرتا ہے لیکن کچھ راشت ایسے ہوتے ہیں جو انہیں بڑھابہ دیتے ہیں تو اس حساب سے جو اگر ایران اور اجرائیل کے بیچ جنگ شروع ہوتا ہے تو بھارت ایک اچھے مدھستہ کے لیے مانا جائے گا اور دیکھا جائے ساتھ میں اس سال بھارت کی بیدیس منتری اور ایران کے دو دیو سی دورے پر گئے تھے تو انہوں نے جو ایران ویدیس منتری جو خسین آمیر عبداللہ عیحان سے ملاقات کی تھی اور آج اجرائیل اور ایران دونوں کے لیے نئے دلی تراشتہ کا پرتیق ہے بھارت نیا بھی سواس بیبھن چاڑوں میں حاصل کیا ہے ساتھ میں دیکھا جائے بھارت سمبھابی سنگھر سے پل کا کام کر سکتا ہے ہاں نئے دلی کے لیے بھائیدے مند ہوگا اب ہاتھ ہمیشہ ہی ایک گھٹ نرپیش راشت کے طور پر جانا جاتا ہے امید کرتا ہے ہڑا کو پسند آئے ہوگی دھندواد ہاں نئے دلی تراشتہ ہے